موسیقی 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 اگر ہمارے ساتھ کوئی غریب بھی انسان آکے پڑے اگر اتبال اچھا سکول ہے غریب انسان آکے پڑے تو ہم بھی اس کو خود جج کریں گے تو یہ ایک طریقے سے ہمارا بھی لوس ہے سیکنڈلی میں اگنا چاہتی ہوں ان سکول اور کالجز اور انیورسٹیز کو بات سپورٹ کنوں گے کہ اگر کوئی غریب ہے اور جیسے آپ نے کہا ایڈکیشن افور نہیں کاراتے لوگ ان کی گریڈز کے پیس پر ان کی پڑھائی کے پیس پر سکولرشپ دی جاتی ہے اور اس وقت سے وہ اچھی تعلیم حاصل کر باتے ہیں تو یہ بہت اچھا ایک پوئنٹ اور ریس کرنا چاہتی ہوں کہ ایڈکیشن کے حوالے سے اس طریقے سے بھی ہماری اتبال سپورٹ ملتا ہے کہ ان کے فائنینشل فائنینشل قرائزز مہنے کے پاوزجود وہ ایڈکیشن اپنی کمٹیٹ کر پاتے ہیں اگر ان کو سکولرشپ دی جاتی ہیں سکولرشپ بہت اچھا پوئنٹ ریس کی آپ نے پھر سکولرشپ کی جہاں بات آتی ہے وہاں بھی کہیں اویرنس کی کمی ہے کہ سکولرشپ آتے ہیں لیکن بچوں کو پتا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور کہیں ایسا ہے سوری سکولرشپ کے نام پر صرف ایک ٹیگ لگا دیا جاتا ہے ان فائنینشل کو یہ بقاعدہ میرے سامنے ہو چکا ہے ان فائنینشل کو صرف زمانے کے آگے ٹیگ لگا دیا جاتا ہے کہ ان کو سکولرشپ کے ثروع آگے بڑھایا جا رہا ہے حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ ان کے چھوکے استاد میں ان کو استاد بھی نہیں کہوں گی کیونکہ یہ تو پھر ٹیچنگ کی جانب میں سمجھتی ہوں کہ انسلٹ ہے کہ اگر اس پروفیشن کی انسلٹ ہے اگر میں کسی کو ایسے کہوں کہ وہ ٹیچر ہوتے ہوئے کہ فیورٹیزم کو فیور دے اور اپنے سٹوڈنٹ میں ایک طرح سے فیورٹیزم رکھے کہ یہی فلا میرے سٹوڈنٹس ہیں اور باقی تو بتانی میرا خیال ہے اب پھر باقی تو سٹوڈنٹس نہیں بچے تو ایسے ہی آ کر ان کے پاس بیٹھتے ہوں گے ضروری ہے کہ ایک استاد کا رویہ بھی بہت مائنے رکھتا ہے تعلیمی نظام میں اور ہمارے ہاں اس کی بھی تعلیمی نظام کو اگر ہم ڈسکس کریں گے تو بہت ہی وہ لانتی چپٹر جانا ہو نکل جائے گا آج ہم کرائیسس ان پاکستان کو ڈسکس کر رہے ہیں تو تھوڑا تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں حمدل سر آپ کی طرف آئیں گے ایک سا تعلیم کی جہاں آپ بات کر رہے تھے آپ کیا کہیں گے اس متعلق ایک سا تعلیم دیکھیں باکستان میں تو بلکہ نہیں رہی ہے اگر تو ہم دیکھیں انٹرنیشنلی تو ایک سا تعلیم جو ہے بہت مطلب وہ فیڈرل لیول پہ ایک جیسی ہے انٹرنیشنل لیول پہ میرا خیال ہے تمام کنٹریز میں بلکل اب جا کر اب اسی کوئی بات نہیں رہی ہے جو بچے ہیں وہ بھی وہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جہاں باقی عوام کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا فیکٹر ہے کیونکہ ایک سا تعلیم ہے ترکی کی مثال نہیں تو اردگان کی بیٹی بھی اسی سکول میں پڑھ رہی ہے جس میں ایک سوئیپر کی بیٹی پڑھ رہی ہے اور لوگ پراؤڈ فیل کرتے ہیں گورنمنٹ سکولز میں اپنے بچوں کو پڑھانے میں اور پوری دنیا میں دن با دن پراؤڈ سکولز کی ریشو کام ہو رہی ہے جبکہ پاکستان میں وہ دن با دن بڑھتی جا رہی ہے اور ہر گلی محلے میں آپ کو گھروں کے اندر بنگلوں کے اندر نائنے پراؤڈ سکولز نظر آئیں گے یہ اور ان کے پھر اپنے سسٹم بھی ہوں گے اور کل میں دیکھ رہا تھا کہ ایک سکول کے باہر لکھا ہوا تھا کہ ہمارا اپنا الگ بورڈ ہے اور وہ الگ بورڈ ہے اور ہمارا اسلامی ایجوکیشن کا سسٹم ہے ہم انگلیش بھی سکھائیں گے اور ہم یہ بھی کریں گے اس کا نام تھا مائن آٹ موڈرن سکول لیکن اس طرح کوئی نام تھا اس کا میں جب ان کے پرنسپل کے پاس گیا تو انہوں نے کہا ہم اسلام اور اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے اور آپ دیکھے گا کہ ہمارا سسٹم بورڈ بہت میں نے کہا آپ اس کو بچے کو اتنا کامپیٹنٹ بنائیں گے کہ وہ ای لیولز یا فیڈرل بورڈ کس سے کامپیٹ کرے گا آپ کا بچہ تو کہتی ہمارا بچہ تو ای لیولز سے بھی زیادہ اچھا ہوگا یعنی کہ آپ اس گلی میں اس چھوٹی سی گلی کے اندر آپ نے ایک بلڈن کے اندر یہ آپ نے بنایا ہے سکول تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کو وہ انوارمنٹ مل سکے گا کہ وہ اتنا کامپیٹنٹ ہوگا کہ وہ ای لیولز کے بچوں کے ساتھ کامپیٹ کرے تو انہوں نے کہا نہیں ہمارا بچہ ہو جائے گا سو ایک جو ہمارے اندر یہ بھی چیز ہے کہ ہم ایک concept لے کے بیٹھے ہیں we are the best ہم سمجھتے ہیں اس پاکستانی نیشن ہم سب سے اچھ ہیں باٹ اگر ہم انٹرنیشنلی جا کے دیکھیں تو دنیا بہت علاقہ ہے دنیا بہت آگے اور ہم بہت پیچھے لائے کریں انٹرنیشنل رینکنگز میں پاکستان کے رینک جو ہے 130's, 140's, 120's ایسے آتے ہیں even economics میں بھی economy میں بھی education میں بھی ہم ہر جگہ backward ہیں یہ پیچھے ایک دو کنٹریز بشنے ہیں سری لانکا, مالدیب یا کوئی ایسے چھوٹے چھوٹے مولک بشنے ہیں پیچھے اگر ہم دیکھیں ان رینکنگز میں تو پاکستان اتنا پیچھے گیا گیا بات ہمیں یہ feeling ہے کہ ہمارے جو private schools ہیں بہت اچھا پڑھا رہے ہیں مطلب اتنا ہم لوگوں نے اس کامپلیکس کا شکار ہے کہ ہم سب سے اچھا پڑھا رہے ہیں ہمارے وچھے بہت اچھے اور بہت اچھے دماغ ہیں ہمارے کسے لے جاتے ہیں یہ وہ ایسا نہیں ہے اس کا جواب میں سمپلی دینا چاہوں گی یا میں انشورٹ کا ہوں کہ نائنصافی پرووڈ ہے معاشرے میں وہ اس صورت میں پہلے بھی بول چکی ہوں اب دوبارہ مجھے ہمیں بولنے پہ مجبور ہوں کہ ایک ہی سٹانڈرٹ کے مختلف اگر ہم اگر ہم سوبائی لحاظ سے ٹھیک ہے شہری لحاظ سے علاقہ ہی لحاظ سے ٹاؤن کے ساپ سے پھر گورنمنٹ پرائیویٹ فیڈرل بورڈ پھر اس کے بعد اے لیول او لیول تمام ایک ہی سٹانڈرٹ کے بچوں کو سامنے بٹھائیں کسی بھی ایک سامنار میں ایک ساتھ بٹھائیں believe me وہ ایک دوسرے کو فیس نہیں کر سکتے بالکل سب سے جو ایک مسئلہ جو ہے نا ہم تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں دیتے ایک بہت بڑا ہمارے پاس مسئلہ ہے اگر تب جا کر ایک سٹانڈرٹ کے بچے ایک دوسرے کو فیس کر پائیں ایک تو تعلیم میں سلیبہ سے ایک جیسا ہو ایک جیسا ہو کہ وہ ایک جیسا کچھ پڑھ رہے ہو ایسا بھی نہیں ہے اگر ایسا نہیں تو تربیت تو کم از کم ایک جیسی ہو کم از کم ان کو بڑوں کا اعترام ایک دوسرے سے بات کرنے کی تمیز ایک لاکیات تو سکھائے جائیں ایتھکس تو ہے ہی نہیں ایتھکس نہیں ہے اس وجہ سے جو ای لیول کا بچہ ہے وہ دوسرے کو زرہ کم تر نگاہ سے دیکھتا ہے وہ ایک گورنمنٹ سکول کا پرائیویٹ سکول کا بچہ گورنمنٹ سکول کے بچے کو کم تر نگاہ سے دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے بڑتر ہوں اور جب تک معذرت کے ساتھ ہم بچے کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تم کسی سے بڑتر تو کوئی تم سے کم تر ہے وہ کیا سیکھے گا بلکل ایسا ہی ہے یہ اب ایک بلکل ایک گیپ ہو گیا ہے او لیولز اور سین بورڈ اور غریب سکول کے بچوں کے گورنمنٹ سکول کے بچوں کے بہت بڑا گیپ آ گیا ہے اتنا گیپ آ گیا ہے کہ وہ بچے اگر گروپ میں کھڑا ہوگا ایک ای لیول والا گروپ ادھر کھڑا ہوگا اور ایک جو ہے لوکل بورڈ والا بچہ ادھر کھڑا ہوگا تو وہ ان پہ کیا کہیں گے یار یہ تو امیر باپ کے بچے ہیں ان سے بات کرنا یہ کیسے بات کریں کیسے نہیں ہوگا یہ بھی ایک ہے مطلب ہم یہ نہ کہیں کہ صرف ای لیولز میں نے پہلے آپ سے کہا کہ کسی بچے کو برتر یا کمتر کی تعلیم بھی جائے تو پھر وہ کبھی آگے نہیں بنا سکتا ان کے ذہن میں ان کے ایک منٹالیٹی بن جاتی ہے کہ ہم نے ایک اپنے لیول لیبر میں ہی رہنا ہے لیول ہم جو ہے ہائر پوزیشن پر جائے نہیں سکتے کبھی اور ای لیولز آلے ہوں پولیں گے یار یہ غریب بچ سے اپتے نہیں کون ان کو تو بات بھی نہیں کرنے آئے گی باتتر نہیں ہوں گے یہ ہوں گے وہ ہوں گے ان ایتھکل ہوں گے بلا 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 کر کے جو ہے مطلب وہ گروپ آپس میں انٹریکٹ ہی نہیں کر پاتے ہیں مجھے اسی بات پہ ہی وہ ہسی آگئی کہ ان ایتھکل مطلب ہم جن کو ہم ایتھکس کی میں کیا کیسے ڈیفائن کروں ایتھکس کو کہ اخلاقیات ہے کیا ہم اخلاقیات میں ہی بد اخلاقی سکھا رہے ہیں بلکل آپ نے بات کہی کیسے ہوں گے بتانی انتھکل ہوں گے ارے اخلاقیات کا پہلا درس ہی یہی ہے کہ آپ اچھے سے بات کرو سامنے والا شخص کیسا ہے وہ آپ کو تو بعد میں جج کرنے کو ملے گا جب آپ بات کریں گے لیکن ہم اپنے بچے کو یہ تعلیم دیتے ہی نہیں تربیہ تھی نہیں ہے مدسر آپ نے جو بات کی ہے کہ ہم جائے وہ مختلف کلاسس کے اندر اپنے آپ کو ہم نے کلاسیفائی کر دیا لیکن جہاں ہم اس بات کو آلائٹ کر رہے ہیں اس بات کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں آج بھی جو اس چیز کو پرموٹ ہونے سے روکتے ہیں آج اگر ہم یہاں تین لوگ بیٹھے تو شاید ہم تین لوگ مختلف زمانوں سے بیٹھے ہیں تین لوگ مختلف کلاسس سے بیٹھے ہیں شاید کوئی اپر کلاس ہے کوئی میڈل کلاس کوئی لور کلاس ہے لیکن آج ہم تین ہو جائے وہ ایک منٹیلیٹی کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آج بھی پاکستان کے ساتھ میں ایسا روم موجود ہیں ان لوگوں کے لئے جو کہ سیکھنا چاہتے ہیں اس میں انڈیویجوالیٹی کی بہت بات ہے اگر آپ کا اپنا پرسپشن ہونا چاہیے کہ آپ کس کو وہ کر رہے ہیں آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ کچھ لوگ ہوتے ہیں لیکن اور نوٹ آل نہیں دیکھیں آل اور نوٹ آلائک یہ تو سبی کو پتا ہے لیکن ہمیں جو یہ فیکٹرز ہیں آج ہم کرائیسز رسکس کر رہے ہیں تو یہ ایک اہم فیکٹر ہے تربیت جو اگر نہ ہو تو بہت مسائل کا شکار انسان ہو سکتا ہے اور آنے والے وقتوں میں جس ہنداز میں ہمارے سٹوڈنٹس آگے بڑھ رہے ہیں اگر ان کا یہی روئیہ لیکن کچھ معلومات میری تعلیم کے حوالے سے تعلیم کے شعبے کے حوالے سے ہم واقعی اتنا ہم تعلیم کے شعبے میں مسلسل زوال کی جانب جا رہے ہیں لیکن آل دو اس سیکٹر کے اندر بڑا کام کیا جا رہا ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر اچھا خاصا گورنمنٹ کے سیکٹر کی جانب سے انجیوز کی جانب سے ایک اچھے لیبل پر کام کیا گیا اس سیکٹر کے اوپر لیکن اب بھی اس کے اوپر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے جہاں تک بات آپ کی جانب سے کی گئی سکولرشپ کے حوالے سے تو یہ آپ اس چیز سے اگری کریں گی کہ یہ کچھ ایک ہفتہ پہلے کی رپورٹ ہے کہ ایچی سی کی جانب سے جو سکولرشپ سے ان کو مزید کر ڈاون کیا گیا ہے مطلب اگر کچھ اسپیس موجود تھا ان لوگوں کے لیے جو کے ٹیلنٹ رکھتے ہیں ان کے آپ نے اسپیس کو بھی ختم کر دیا اور آخری چیز کیونکہ تعلیم کے حوالے سے بات کی جاری ہے تو جتنے ویورز اگر آج مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں ان تمام لوگوں کو ایک چیز جو ہے وہ ون لائنر میسج دینا چاہوں گا اس پورے تعلیم کے حوالے سے کیونکہ ہم تعلیم کے شمبے میں بات کر رہے ہیں براہ کرم آپ اس جو رٹافیکشن کا جو کانسپٹ ہے یا جو اس کا جو ہمارے پاس سٹرینڈ چلا ہوا ہے خدارہ جو ہے وہ اس کانسپٹ کو ختم کریں اور آئیں کریٹیو لرننگ کی طرف آئیں چیزوں کو سمجھنا شروع کریں چیزوں کو دیکھنا شروع کریں چیزوں کو ابزرف کرنا شروع کریں کریٹیکلی دیکھیں اس کو انیلائز کریں کیونکہ آگے ہم جس طرف دنیا جس طرف لیک جا رہی ہے وہاں رٹافیکشن کی میرے حساب سے کوئی جگہ موجود نہیں ہے تو اس کے اوپر میں کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ آپ کا میرا اور یہاں پر جتنے لوگ بیٹھیں ان سب کا یہ اس جمیداری بنتی ہے کہ اس بات کو پھیلائیں کہ ہم رٹافیکشن کے کانسپٹ سے باہر نکلیں اور اس کو ایک تحریک بنا دیں کیونکہ اگر ہم اس کو ایک تحریک بناتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی کامیابی کے اور اس کی بلندی کے چانسز بہت زادہ ہیں اور اگر دو لوگ بھی اگر ہماری اس تحریک سے جوہے وہ متاثر ہو کے اس رٹافیکشن کے کانسپٹ کو چھوڑتے ہیں تو اٹمیز آپ نے دو زندگیوں کو تبدیل کیا اور یہ میرا خیال سے یہ کہا ہے اس میں میں چیز آئٹ کنا چاہتی ہوں جسے ان انہیں کار رٹافیکشن کے بارے میں تو رٹافیکشن اب فور اگزامپل اگر ہم سند بورٹ کی بات کریں تو سند بورٹ میں رٹافیکشن ہی ہوتا ہے آگا خان بورٹ کی بات کریں تو ہم جیسے میں آگا خان بورٹ کی سٹوڈنٹ نے کومیل آگا خان بورٹ کا سنڈنم دسر بھی تو ہم نے بلکل رٹافیکشن کانسپ بلکل بھی نہیں کیا تو اس میں ایڈکیشن بورٹ کا بھی بہت زیادہ ہاتھ ہے کہ اپنے بچوں کس طریقے سے پڑھائی کی ضروری جائے اگر سند بورٹ چاہتا ہے کہ ان کے بچے رٹافیکشن کریں تو آبویسلی ان کو کرنا ہی پڑے گے ایک طریقے سے آگے ان کو لمبے لمبے آنسر لکھنے ہی پڑیں گے اب آپ کو اس کی ایک مثال دوں رسنٹل ایکزامز ہو رہے ہیں اور اس میں حال یہ ہے کہ جب تک آپ بی یا سی کوپی نہیں فل کریں گے آپ کا پیپر کھر نہیں ہوگا یہ اسادزہ خود بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے دو سے تین پیجز نہیں بھرے تو آپ کا پیپر کھر نہیں ہوگا اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے میں مزید کچھ کلیر نہیں کرنا چاہتی کہ رٹا کرنا کتنا ضروری بن گیا ہے سنگورڈ والوں کے لیے اور جس طریقے سے آپ نے بھی بات کی کیونکہ آپ کا مہین سوال تعلیم کے ساتھ تربیت کا تھا تو اس کے اوپر میں روشنی دالنا چاہوں گا اس طریقے سے کہ دیکھیں جہاں پر بحیثیت قوم ہمارا اروج سے ہم زوال کی جانے پر وہ کیا وجوہات تھی وہ یہی تھی کہ ہم نے تعلیم کو اور تربیت کو دو الگ چیزیں جو ہے کنسیڈر کرنا شروع کر دیا حالانکہ ایک تربیت یافتہ معاشرے کے اندر یا جو ایک ڈیولپ نیشنز ہوتی ہیں ڈیولپ سوسائیٹیز ہوتی ہیں وہاں پر باقیدہ اس چیز کا خیار رکھا جاتا ہے کہ تعلیم اور تربیت دونوں کو ساتھ لکے جائے چلا جا سکے لیکن ہم نے اس چیز کو فراموش کر دیا ہم نے کہا کہ نہیں تعلیم وہ ہوگی جو کہ سکولز میں دی جائے گی اور تربیت بھی سکولز میں دی جائے گی تو ہم نے اپنی ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا جس کا ultimate آپ نے آؤٹکم دیکھا کہ اب ہم ہماری جو کمیگ جنریشن ہیں یا جو ہماری جنریشن ان کے اندر اس چیز کا سنس پریویل ہی نہیں کرتا طولرنس ہی نہیں ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ان کے اندر ویلیوز جو ہوتی ہیں جو ہماری ویلیوز تھی ہماری لیڈرز کی ویلیوز تھی ہمارے کلچر کی ہماری ہیریٹیج کی ویلیوز تھی کہ ہمارے اندر ایکسپٹنس ہوگی دوسروں کے لئے کیونکہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے لوگوں کے لئے ایکسپٹنس چاہے کسی بھی کمیونیٹی سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی ریاست مدینہ کا جو رضو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کونسٹ تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے کرسچینیٹی کو بھی قبول کیا انہوں نے اس ریاست کے اندر ہندویزم کو بھی قبول کیا مطلب ایک بنچ آف لوگ تھے جو شامل تھے اس کے اندر لیکن ہم آج آپ دیکھیں ہم پاکستان کی بات کریں تو ہم اپنی مائنورٹیز کو کتنے جو ہے وہ ہم حقوق دے رہے ہیں اور ہم ہر طرح سے جو وہ اخلاقی طور پر پستی کا شکار نظر آتی میں نے اسی لیے ہی تربیت کی طرف روشنی ڈالنے چاہیے کیونکہ ہم تعلیمی حساب سے میں نے دین کو بھی اس لئے ٹیچ کیا کیونکہ میں ہمیشہ سے میں کہتا ہوں میں کسی اور کی مثال دیتی ہی نہیں ہوں سبایہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کہ میں کبھی کبھی بیٹھ کر سوچتی ہوں کہ جوک در جوک لوگ جو مسلمان ہوئے دین اسلام کی طرف آئے وہ کیوں آئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی اخلاق کی وجہ سے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ برداشت کر جاتے تھے اپنی ذات پہ ایون ان کے اگر طائف کے سفر جانا طائف کے سفر کی بات کی جائے تو سب ہی واقف ہیں کیوں ان کے تو نالین مبارک بھی کھون سے بر گئے تھے لیکن پھر بھی ان کا رویہ یا ان کا انہوں نے اخلاقا کبھی ان کی طرف جانا پلٹ کر ایون آسمان سے فرشتے بھی نازل کیے گئے کہ آپ حکم کرے تو ان کو غرق کیا جائے لیکن تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور کہا کہ انہی سے وہ لوگ نکلیں گے جو میرے امتی ہوں گے تو اور کیا مطلب اور کسی کی مثال تمہیں دے ہی نہیں سکتی کہ آپ اخلاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثالیں ہی میں دے سکتی ہوں آگے تو ہمارا جو ایک نسولین یا ہمارا جو طریقہ ہے بات کرنے کا کیا ہم ذرہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں ہمارے اخلاق میں یا ہمارے گفتار میں ذرہ بھی وہ بات جلکتی ہے کہ ہم کسی کا دل مولیں معذرت کے ساتھ ہم دل آزاری کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں کم از کم ہمیں ان تمام باتوں کا اخلاق کتنے عالی تھے کہ وہ کسی کا بھی کوئی ان سے بات کرنے کے بعد رہ نہیں سکتا تھا کہ وہ دین میں نہ آئے کچھ بات تھی لیکن بہرحال ہمارے یہاں تربیت کا فقدان ہے اس بات کو تو ماننا ہی ہے لیکن اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے سکولز میں کالوجز میں یونیورسٹیز میں ہم کس طرح سے انہیں بیتری کی طرف لا سکتے ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور سب سے بڑھ کر گھروں کے اندر تربیت کو بہت ضروری ہے جو ہم نے آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ ہم نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی ہے اب چھوٹا بچہ جب ڈیڈ میں پہلے بھی یہ کہہ چکی تھی سکولز کا نام نہیں ہائلائٹ کرنا چاہوں گی خیر جب آپ پریگننٹ بھی ہوتے ہیں تو پریگننسی میں ہی جا کر آپ نے امیشن کروا دینا ہے سوری میں سکولز کے نام یا ہائلائٹ نہیں کرنا چاہتی آپ لوگ بہتر جانتے ہیں تو یہ حال ہے ہمارا کہ ہم پہلے سے ہی اپنی ذمہ داری اب وہ دنیا میں نہیں آیا اب تک اور ہم نے اس کی ذمہ داری کسی استاد کے حوالے کر دی تو بے شک آپ کیجئے آپ اس کا فیوچر سیکیور کرنا چاہتے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں آپ کیجئے لیکن ایک ماں کی حیثیت سے آپ کے فرائض جو ہیں وہ آپ پدا کریں ایک باپ کی ایسے سے آپ کی جو ذمہ داری ہے اور آپ کا جو فرض بنتا ہے کہ آپ اس کی تربیت کریں آپ وہ بھی کریں یہ تمام چیزیں گھر سے ایسے ہی تو نہیں کہا جاتا نا کہ پہلی درستگا ماں کی گول ہے اور ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ آپ ایک جانب وہ پڑی لکھی ماد ہے تو میں آپ کو ایک پڑا لکھا نیشن دوں تو یہ ایسے کوٹیشنز نہیں ہیں اس میں باقاعدہ حقیقت چھپی ہے اور حقیقت کو اگر آپ مو موڑنا چاہتے ہیں حقیقت سے تو وہ بات آنا کہہ لے گی کہ سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں خود کوشش کرنے چاہیے تو بزراتے خود آپ کے سمجھتے ہیں انڈیویجولی والنجرلی کام کرنا کتنا ضروری ہے اپنے ملک کے لیے انڈیویجولی بہت زیادہ ضروری ہے اپنے ملک کے لیے کام کرنا اس طریقے سے انڈیویجولی کام کرنے سے اگر فار اگزامپل ہمارا اندر سے انڈیویجول ہونا کہ ہم جسے اپر کلاس ملک کلاس ہم لوگ خود اپنا پرسیپشن میں کہ نہیں ہم لوگ کو یہ مانیٹرڈ رکھنا چاہیے کہ کوئی ڈیفرنس نہیں ہے ہم لوگ کو پھر لرننگ پروسیس میں ہمیشہ چاہیے کبھی بھی ایسی جگہ نہیں آئے گی جس میں ہم سمجھ سکتے کہ ہم نے پورا سیکھ چکے کبھی بھی انسان پورا سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتا ہمیشہ سیٹسفائیڈ تالبیل نہیں رہتا ہے بلکل اس کے حوالے سے کہا بھی جاتا ہے جائے استاد خالی است کہ استاد کی جگہ ہمیشہ خالی ہوتی ہے اور جہاں تک آپ نے سوال کیا ایک بحیثیت انفرادی طور پر ہم کس طریقے سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اب تک ہم مختلف مسائل کے اوپر بات کر رہے تھے گفتگو کر رہے تھے تو اب یہ ضروری ہے کہ ہم جہاں پر مسائل کے اوپر بات کر رہے ہیں اس کے حل کے اوپر بھی بات کریں بلکل تو بحیثیت ایک انفرادی انسان کے طور پر ایک قوم کا حصہ ہونے کی حیثیت سے میں تمام وہ لوگ جو آج اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میں ان سے ایک سوال لائف سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جب کچھ نہ تھے جب آپ پیدا ہوئے تھے آپ کی کوئی شناکت نہیں تھی اس ملک نے آپ کو ایک شناکت دی آج آپ اگر کسی قابل ہیں کچھ قابل ہیں آپ کو ایک شناکت مل گئی ہے تو اب آپ کی ذمہ داری ہے یہ یہ آپ اگر اپنے ملک کے لئے کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ آپ آنے والی اپنی نسلوں کے لئے کام کر رہے ہیں تو آپ اپنے ملک کے کاموں کے ذریعے اپنے آنے والی نسلوں کو بچائیں گے آپ اپنے آنے والی نسلوں کو پیغام دیں گے کہ آپ نے پاکستان کی ترقی اور تعمیر کے اندر اپنا کردار ادا کیا تھا یہ بڑا ضروری ہے سب سے زیادہ acceptance ہی ہوتی ہے ہر چیز کی طرف acceptance کے وجہ سے ہم لوگ اور زیادہ اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں جی مجھے انڈیویجویلی آپ کیا کر سکتے ہیں انڈیویجویل بیسیس پہ تو ہمیں بچپن سے ہی جو ہے یہ ساری چیزیں ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کچھرا کوڑے دان میں پھینکیں اور یہ اور وہ اور فلاں چیزیں ہمیں مختلف چیزوں سے ہمیں نظر آتی ہے تو اس کا ایک solution جو میں نے خود بزاتے خود کو میل سے بھی شیئر کیا تھا کچھ دنوں پہلے کہ جو leading positions پہ ہیں leading positions پہ means کسی بھی چھوٹی سے بڑی organization اور teacher یہ دو لوگ اپنے آپ کا چیز کے کیونکہ انسان جو ہے ایک بچہ جو ہے وہ سب سے زیادہ influence ہوتا ہے اپنے teacher سے teacher وہ اگر ایکشل میں teacher ہو تو اس سے جو ہے بچہ بہت زیادہ influence ہوتا ہے اور وہ ایون اس کے styles کوپی کرتا ہے اس کا way of talking کو کوپی کرتا ہے اس کے اٹھنا بیٹھنا وہ ہر چیز پہ اس کی نظر ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو ہے میں اس کے جیسا بن جاؤں اس کا ideal ہوتا ہے اور ہم جو leading positions پہ ہوتا ہے میں آپ کو recently example دیتا ہوں کہ کر دکھاؤ کراشی کی ایک meeting تھی تو میں کچھ time پہلے پہنچ گیا تھا تو میٹنگ سے ایک گھنٹہ پہلے تو اس میں یہ ہوا تھا کہ نماز کا time war میں نے کسی کو بولا نہیں میرے ساتھ تین چھا لڑکے اور موجود تھے والنٹیرز ٹیم کے ممبرز میں گیا نماز پڑھنے اور میں نے نماز شروع کی جب میں نے سلام پیرا تو پیچھے دیکھا کہ تین بچے اور بیٹھے میں نماز پڑھنے ایون دو میں کمیل سے سیکھتا ہوں کہ کمیل کبھی بھی کچھرا جو جنہی پھینکتے ایون اگر وہ کچھ بھی ٹوفی چاکلٹ کچھ بھی کھاتے تو وہ ریپر اٹھا کے جب میں رکھ لیتے ہیں بیگ میں رکھ لیتے ہیں یہ جو چیز ہے کہ ہم اپنے لیڈر سے انسپائر ہوتے ہیں اپنے ہیڈ سے انسپائر ہوتے ہیں اپنے تیچر سے انسپائر ہوتے ہیں آپ ہر بندے کو ہم چینج نہیں کر سکتے ہم ہر بندے پہ رول لاغو نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کریں ہمیں دیکھنے ہم اپنے ہیڈر کو چینج کریں تو ہم باقیوں کو بھی اگر اس سے دو یا تین بچے بھی افیکٹ ہو جاتے ہیں وہ اس کو دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں اگر ایک یا دو بچے بھی ہو جاتے ہیں یہ بہت بڑی اچیویٹ ہے ایک انڈیویجول کی ایک انڈیویجول جو ایک لیڈنگ پزیشن ہے ایک بات جو آپ نے مدر سے میرا حوالے سے کچھرے کے حوالے سے کہ میں کچھرا اس دس بس میں بکھتا ہوں تو میرا تو ایک اس کے پیچھے چھوڑا سا کونسپٹ ہے کیونکہ اس ملک کو اپنی ماں کہتے ہیں کیا اپنی ماں پہ بھی کوئی ترکتا ہے کیا اپنی ماں پہ بھی کوئی کچھرا پھیکتا ہے تو اس چیز کو اگر آپ زین میں رکھے تو انشاءاللہ آپ جو کبھی کچھرا زمین پہ نہیں بھیگی سبردست کیا پوائنٹ ریس کیا ہے اور میں خود پرسنلی اپنی فرنٹ میں پہلے بھی ان کا نام لے چکی ہوں امبر امبر سے میں خود انسپائر ہوئی ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ یار راہ چلتے ہوئے بھی ہم ایسے ہی کچھ بھی پھینک دیتے ہیں گاڑی سے بھی تو ہونا یہ چاہیے ہم انہیں رکھ دنپرس میں کچھ زیادہ وزن تو نہیں ہے خالی ریپر ہی ہیں ریپر رکھنے میں کیا پرابلم ہے اور کہیں اگر آپ کو ڈسپرن نظر آئے تو وہاں پھیکت دیا کریں تو تب سے لے کر اب تک میری یہ یادت بن گئی ہے یہاں ایک بریک کا ٹائم ہے بریک کی طرف بڑھتے پھر آج انہوں کے آپ کے سامنے اس ٹاپک کو کنٹینئر رکھیں گے میں ساتھ رہیے